اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے دسویں چیف آف فارمی سٹاف جنرل کمر جوید باجوہ کی زندگی کے بارے میں مکمل تفصیلات سے آگاہ کریں گے دوستو جنرل کمر جوید باجوہ کی پیدائش پاکستان کے صوبے سندھ کے شہر کراچی میں گیارہ نومبر انیس سو ساٹھ کوئی جنرل کمر جوید باجوہ نے ابتدائی تعلیم سرسید کالیج اور گارڈن کالیج راولپنڈی سے حاصل کی ان کے خاندان کا تعلق ویسے تو گکھڑ منڈی سے تھا چونکہ ان کے والد صاحب کا تعلق بھی پاک فوج سے تھا اس وجہ سے انہیں پوسٹنگ کے بائیس دوسرے شہروں میں جانا پڑتا ان کے والد صاحب کا نام لیپٹین اٹ کنرل مکمل اکبال باجوہ تھا جنہوں نے ایک آپریشن کے دوران جامع شہادت نوش کیا اس وقت باجوہ صاحب کی عمر صرف سات برس تھی اور وہ اپنے پانچ بہن بائیوں میں سے سب سے چھوٹے تھے ان کی والدہ کا انتقال بھی سبتمبر دوہزار تیرہ میں ہو چکا ہے اپنا انٹرمیڈیٹ مکمل کرنے کے بعد سن 1978 میں باجوہ صاحب نے پاکستان ملٹری اکیڈمی کا رخ کیا اور 1980 میں کاکول پاکستان ملٹری اکیڈمی سے خشتی سیکنڈ لانگ کورس پاس کر کے بطور کمیشنڈ افسر بڑھتی ہوئے پاسنگ کے بعد ان کا انتہا بلوچ ریجمنٹ میں ہوا 1988 میں میجر باجوہ نے مختصر طور پر کشمیر میں پانچویں ناردن لائٹ انفنٹری ریجمنٹ میں خدمات سر انجام دی اس کے علاوہ لیفٹین ایڈ کنرل باجوہ نے راولپنڈی میں تائنات ایکس کور میں بطور عملہ افسر خدمات سر انجام دی وان سٹار رینک آرمی جنرل کی حیثیت سے ترقی ملنے پر برگیڈی ار باجوہ نے ایکس کورپس میں چیفہ فارمی سٹاف کی حیثیت سے دو سٹار رینک پر حدمات سر انجام دی اس کے علاوہ ان کی حدمات شمالی وزیرستان میں آپریشن کے دوران بھی ہیں اس کے علاوہ انہوں نے مشن کانگو میں بھی اپنا کردار ادا کیا پاکستان آم فورچز کے سربراہ کے طور پر افریقہ میں بھی تائنات رہے دوستو پھر سن دوہزار سولہ میں پاکستان کے وزیر اعظم جناب نواز شریف نے جنرل کمر جویز باجوہ کو پاکستان کا چیفہ فارمی سٹاف منکر کیا انہوں نے اپنا چار سنبالتے ہی پاکستان میں دیشت گردوں کو مار بگانے کے لیے ایک اپریشن کا آغاز کیا جسے رد الفساد کہا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی انہوں نے حتے میں امن قائم کرنے کے لیے بہت اہم کردار ادا کیا اور ان کی کامیاب پالیسی ہی کی وجہ سے فیبرری دوہزار انیس میں بھارت کو مو توڑ جواب دیا گیا اب انیس نومبر سن دوہزار انیس کو ان کی مدت پوری ہونے جا رہی ہے اور ان کی ایکسٹینشن کا معاملہ اب عدالت میں پہنچ چکا ہے ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا حیال رکھئے گا اللہ نیگے پا موسیقا 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 موسیقی